بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اگر پاٹ سیاستہ کے پلیٹ فرم سے آپ کی خدم میں حاضر ہوں سب سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاغ بروقت پہنچ سکے عمران احمد خان نعزی والدکر رحم اللہ خان نعزی حال مقیم اڈیلہ جیل قیدی نمبر جو دل کرتا جائے کہہ لو ان کے دستے راست ان کے سرپرست ان کو پالنے والے اور اس مقام تک پہنچانے والے جنرل فیض حمیر اس وقت خود گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کا کوٹ مارشل کا عمل شروع ہو گیا پاکستان کی تحریک کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایسا ایک جرنیل جس کے اشارہ عبرو کے اوپر پورے کا پورا سسٹم اتھے تھلے ادھر ادھر ہو جانتا سی آج وہ خود صلاحوں کے پیچھے جا رہا ہے اور ان کا کوٹ مارشل شروع ہو چکا فوجی تحویل میں لے لیا گیا ان کو جب تک میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا حکم تھا اس حوالے سے بقیدہ انکوائری ہوئی ہے اور انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کوٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ آرمی ایکٹ کے تحت ظاہرہ کیا جائے گا جنرل فیض امید وہ شخصیت ہے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو کہا جاتا ہے منپلیٹ کیا بلکہ کہا کہا جاتا ہے لوگ کہتے رہے یار سانو بلا آگے تڑیان آئیں ہیں سانو کیا آگے ہیں جن کے پاس آر ٹی ایس کا بٹن تھپائیں بڑی صدی جی گال جو ان کے مخالفین کہتے ہیں بلکہ میاں نواشیف صاحب نے دو لوگوں کا نام لیا تھا ایک جنرل فیض امید کا اور ایک جنرل باجوا کے آپ ذمہ دار ہیں پاکستان کیوں اس معاشی حالت میں پہنچانے کے آپ لوگوں نے لیا کر اس ایک ناہل نکمے کو اس وقت عمران خان نے قبض میں تھے کجران نے جل سے دیکھا لگا رہے ہیں پاکستان کے پر مسلط کیا اور آج پاکستان کی معیشتہ برا حال ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ برخل پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ انی چھتی کوئی جڑا بندہ وہ قانونی کاروائی کا شکار ہو رہا ہے اور وہ فوجی ہو یعنی جو فوجیوں کے کہنے کے اوپر سیویلینز ایکٹ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے دیکھا بہت بار اتتہلے کام ہویا جیلنہ جوی گئے انہوں نے بہت ساری سزائیں بھی بھکتیں حکومتوں سے بھی باہر ہوئے ان کی میڈیا ٹرائل بھی ہوئے ان کے جیلوں کے ٹرائل بھی ہوئے ان کے بیوی بچے بہن بیٹی سب جیلنہ جان دے رہے آندے رہے ہم دیکھتے رہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بندہ ڈریکٹر ہو سارے ڈرامے دا یعنی جو فوجی آئی ایس ای کا ہیڈ رہا ہو اور یا آئی ایس ای کا ہیڈ ہو او دے جیڑا اپنے اشارہ عبرو کے اوپر پورے کے پورے سسٹم کو کم آگے رہا دینالہ بندہ جیڑا اور اتنی سپیڈ کے ساتھ اپنے انجام کی طرف جو کہ بے شک ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا متوقع نہیں ہے بڑا مناسب سی انزباتی کاروئی کہا جا رہا ہے کہ ہوگی لیکن پھر بھی پائیں چھوٹی خبر نہیں بڑی بڑی خبر ہے عمران خان کے بارے میں یعنی یہ کہنا کہ عمران خان کو یہاں تک کس نے بچھایا ہے سر جنرل فیض امید پہلے نمبر تھے نہا گا جے اچھا اب میں آپ سے پیزارش کروں کہ ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا اور لوگ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ رابطے میں اور پائیں وہی ادھر ادھر دی خبرہ کٹ کے دینے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان جڑھانا پیران دکھل ہوتا ہے وہی عمران خان کو ہر طرح کی امداد فراہم کر رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ سسٹم کے اوپر مکمل طور پر حاوی رہے ہوں اور بے شک پھر اس کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اسی بار نکل دے وہ لیکن سسٹم کے اندر آپ کے جو لنکس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور ان لنکس کے ذریعے پھر آپ بہت سارے فائدے حاصل کر بھی سکتے ہیں دوسروں کو دلوا بھی سکتے ہیں یہ بات کہی جا رہی تھی بار بار کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ عمران خان کے لیے ابھی بھی کاراں مت ہیں اور وہ ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں چند روز پہلے ایک عمران خان کے یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے یہ بات کی میں انس یوٹیوبر کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ان کے حوالے سے ایک کلپ بڑا وائرل ہوا کہ جناب ایدی میں نے پچھائی گئی جنرل فیض امید اور وہ پانچ پانچ ساتھ آرکے نوٹوں کی گھٹی تھی یعنی پانچ گا لکھر پیسی تو کہتے میں نے مو لل چاہ رہا ہی لالا چیوی آ رہا ہی دیلیونی سی کر رہا ہواپس کرنوں خواہیز بھی سی پھڑ لما پھر جو ڈرنامی سا اس طرح کی کیفشتوں پر بتا رہے تھے تو یہ سر جنرل فیض امید صاحب جو لاکھوں روپے عمران خان کے خوشاملی کو اندر بانٹنے کے اہلیت صلاحیت رکھتے تھے جو پورے کے پورے سسٹم کے اوپر حاوی تھے جو منتخب وزیراعظم کو سر ججوں کے ذریعے گھر بھی دیتے ہیں اہل کروا کے جو کسی بھی منتخب شخص کو آہ جنگیر طریقے نہیں دیتے آرہے یا ہیلیکاپٹر جب آگئے مران خان کے بنی کلا پہنچا دیتے تھے آہ جن کے ہاتھ میں تھا کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جو چاہیں بنا دیں سر آج حالت یہ ہے کہ جناب جنرل فیض امید صاحب جو ہیں خود وہ اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کا کوٹ مارسل کا عمل شروع ہو گیا ہے سر ایک کامیڑانا مجودہ آرمی چیف ہی کر سکتے ہیں میں سچی بات یہ ہے کہ جس بندے نے فیض امید صاحب جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو اتتھل کر دین دی کاروے کی تھی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی مشکلات کا اصکار ہوا اس کے انتیجے میں اگرچہ وہ اس جرم کے اندر تو بھی گرفتار نہیں ہوئے یعنی کہ پولٹیکلی ایکٹیو ہونا بھی ایک جرم ہے آئین کے تحت کوئی فوجی پولٹیکلی ایکٹیو نہیں ہو سکتا اس حوالے سے تو ابھی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی لیکن جس کیس میں ہوئی ہے ٹاپ سٹی ظاہر ہے ایک کوئی جیسے نام سے پتا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوائٹی ہے اور اس کیس کے اندر ان کو پر الزامات تھے بہت سارے تو اوہ دے جب پاکستان کاروائی شروع ہوئی یہ سپریم کورٹ کہنے کو پر لیکن کاروائی ہو رہی سر یہ بہت بڑی ڈویلمنٹ ہے اور اس کو عمران خان سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا اب میں آپ سے گزرش کروں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے جنہ دیئے خواہی سی جڑے اے بقیدہ توڑتے نرے مارتے پھر دیسن اور یہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی کے لوگ پی ٹی کے چاہنے والے عمران خان کے جو لبر ہیں بقیدہ توڑتے باباں کے دہول کہتے ہیں سانی عمران خان عجیس کے وہ ٹی وی کو پر بیٹھ کہتے تھے کہ جناب دسمبر جپائن سیٹ اپ ہوئے گا نگران سیٹ اپ اور فروری جنرل الیکشن ہوئے گا اور پھر عمران خان وزیراعظم ہوگا جو یہ باتیں کرتے تھے ان کے لیے بہت بڑا میسیج ہے اس کے اندر کہ تاڑیاں ساریاں خواہشاں حسرتہ بن جانیاں کیونکہ عمران خان کے آنے کا بہرل کوئی مکان نہیں ایک گرفتاری جو ہے جنرل فیض امید کی اور ان کا ٹرائل اڑنے والا کام جانا سر یہ ایک چھوٹی کاروی نہیں اس کے بہت سارے مطلب ہے ایک تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ عمران خان یا اس کے سکولتکار وہ جہاں جہاں ہیں سر وہ کسی صورت بچے نہیں سکتے ان کے لیے نو مرسی زیرو ٹالڈرنس ایک بات دوسری بات جو شخص بھی ڈسپلن سے باہر نکلے گا ادارے کے ڈسپلن سے باہر نکل کے پلے کرے گا اپنی پوزیشن کو وہ یعنی ایکسپلائٹ کرے گا اور مالی فائدہ اصل کرے گا یا کسی کو مالی فائد دینے کوشش کرے گا سر اس کے لیے بھی کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے بڑا کلیر لاؤڈ انڈ کلیر میسیج ہے یہ اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے اور یہ جو میسیج ہے یہ سر تمام آداروں کو ہے یہ صرف سیاستداروں کو نہیں ہے تمام آداروں کو بھی ہے کہ کسی صورت بھی قانون سے بالا کوئی نہیں آئین سے بالا کوئی نہیں پاکستان کی جو افواج مسئلہ افواج ان کے ترجمان یعنی آئی ایس پی آر جو ہیں دی جی آئی ایس پی آر وہ کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ سیاستدار آپس میں گفتوب کرے اور قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرتے رہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم سیاست میں نوال نہیں ہے نہ ہم ہونا چاہتے ہیں لہذا عمران خان جیٹے چارہ کر دا کہ میں نے گالے کر لو میں نے نمائندہ مقرر کر کے پی دیوڑنا وہ تو بھی کیا کہ نہیں سانو کوئی لوڑا نہیں تارنا گفتوب کر دی آپ سیاستداروں سے بات کریں پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں مشروط معافی مانگ لوں گا آگے سے جو میسیج آیا تھا وہ میں نے اب تک پچھایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پول جو ایس گل لوں کہ جناب تاڑی کہ معافی یہ دیئے وہ قبول ہوئے گی آپ معافی مانگ بھی لیں گے تو جو قانون کی کاروائی ہے وہ ضرور ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کہ تانو نو مہینے واقعہ چوسی بار کر دیئے یا کہ چلو تانو معافی دیتی کہ کار چلے جو ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے جو جرم کیا ہے وہ ضرور بھوکتے ہیں کہ آغاز ہوگے ایسر یہ جو ہے اپنا جنرل فیض امید سے اب بعد کہاں تک جائے گی یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا لیکن میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت قانون اور آئین کی عملداری پر یقین رکھنے میں لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں قانون اور آئین پر مکمل عمل ہو وہ یہ بات ضرور کہتے ہوں گے کہ ویڈ ڈن حافظہ ویڈ ڈن جنرل آسم منیر آپ کے اس اقدام سے جو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کیا گیا ہے جو بھی جمہوری عمل پر یقین رکھنے میں لوگ ہیں جو بھی آئین پر یقین رکھنے میں لوگ ہیں جو بھی قانون کی عملداری پر یقین رکھنے میں لوگ ہیں انہوں سب کے لئے تو آج بڑی خوشی کی بات ہے وہ سب تو بڑے مطمئن ہیں ہاں یوتھی اپ آئین فول ٹیم پریشان ہے انہوں نے ہمائیہ اڑی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیڑیاں سانو کلنا دسیہیں جا رہی ہیں ستمبر چاہتے اکتوبر چاہتے تیر نومبر چاہتے پھر جیل کا اپارڈک ٹوٹے گا تو عمرانہ مارا چھوٹے گا ایک گالکیٹے بھائی ٹربائی ہے دسیہ دے کوئی اور جا رہا ہے ہو گج رہا ہے کبھی دہا کے سجی ماری جا رہی ہے اصل میں آپ کو بتائے گلت جا رہا تھا آپ کو بتانے والے ہی گلت تھے کیونکہ وہ آپ کو جھوٹی تصدیہیں دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نو مئی کی وجہ سے عمران خان کے لئے کسی جگہ پر کوئی ذرا جیوی سمپتی موجود نہیں جو نو مئی میں انوالو ہے سر اوٹے نیجے پائے نہ بچ سکے گا مجھے کمسک میں ایسا لگتا ہے اور جنرل فیض امیر کی گرفتاری جو ہے اس بات کا بڑا کلیر کٹ ثبوت ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی صورت دسپلن سے باہر جانے والے اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنے والے اور لوگوں کو یا عام انسانوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالنے والے اور سیاسپ میں مداخل کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں مل رہی جنرل فیض امیر کی گرفتاری ایک تاریخی واقعہ ہے آج سے پہلے اس طرح سے گرفتاری ہے نہیں ہوئی تھی ابھی تک جو اطلاع تھی اور جو برا خیال تھا وہ میں نے اکسیشیر کر لیا آپ دوسرے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا مغیردہ تحزید کے ساتھ فرمکت اتنے